بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوگرٹ 500 گرام کیکمبر 200 گرام اور اس کو سمال پیسیز میں میں نے کٹ کر لیا ہے سالٹ 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون کیومن سیڈز 1 ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہم نے یوگرٹ لیا ہے اس کے اندر ہم سپائس ایڈ کر دیں گے تو آپ نے اس کے اندر بلیک پیپر ایڈ کر دینا ہے سالٹ 1 ٹی سپون وہ ایڈ کر دیں کیومن سیڈز 1 ٹی سپون وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں کوکمبر جس کو ہم نے سمال پیسیز میں کٹ کر لیا تھا آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ ہمارا رائتہ اچھی طرح پرپیئر ہو سکے جتنی اچھی آپ اس کی مکسنگ کریں گے اتنا ہی اچھے ہمارے جو مسالے ہیں وہ دہی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اور ہمارا رائتہ بہت ہی مزیدار بنے گا اور اس کا ٹیس بہت اچھا دولپ ہوگا تو آپ نے اچھی طرح اس کی مکسنگ کر لینی ہے تاکہ جتنے بھی میں نے اس کے اندر سپائس ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح دہی کے ساتھ مکس ہو جائیں تو آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے یہ ہمارا کوکمبر کا رائتہ بلکل ریڈی ہے تو آپ اس کو بریانی کے ساتھ اور پلاو کے ساتھ بھی یوز کریں گے تو اس کا ٹیس بھی بہت اچھا دولپ ہوگا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ گھر میں اس کو چند منٹوں میں بنا سکتی ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو اب آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیں آپ اس کو ضرور بنائیں اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے بتائیں کیا آپ کا کوکمبر کر آئیتہ کیسا بنا اور اگر آپ نے ایرفان ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اچھی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں اب بریدہ ایرفان کو اجازت دیں اللہ حافظ